ہماری کورس کا ٹائٹل ہے Knowledge Management in Education اس کورس میں ہم Knowledge Management کے کنسپٹس کو ڈسکس کریں گے Knowledge Management کے مارڈلز دیکھیں گے ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز میں Knowledge Management کی سٹریٹیجیز کیا ہوتی ہیں انہیں ہم ڈسکس کریں گے اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایڈکیشنل انسٹیوشن میں Knowledge Management کا کام کیسے کیا جا سکتا ہے آج کے مارڈیول میں ہمارا ٹاپک ہے The Concepts of Data and Information اس کی ضرورت کیوں ہے کہ ان دونوں کنسپٹس پر بات کی جائے کہ جب ہم Knowledge کی اور Knowledge Management کی بات کرتے ہیں تو اس کے کی کمپوننٹس ہیں Data اور Information اور ایک Continuum یا ایک ہرارکی بنتی ہے جس میں سب سے پہلے Data ہے اس کے بعد Information ہے اور اس کے بعد Knowledge ہے اس ہرارکی کو اسی ترتیب سے ہمیں سیکھنا بھی ہوتا ہے اور یہ ایک Logical Sequence بنتا ہے جس کے مطابق Data Information میں کنورٹ ہوتا ہے اور Information Knowledge میں کنورٹ ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ Data کیا چیز ہے تو Data میں یہاں اکسین کرنا چاہتا ہوں کہ Lowest Point ہے اس ہرارکی میں سب سے بنیادی اور سب سے Raw چیز ہے اور اس کو ہم Define یوں کر سکتے ہیں کہ یہ ایک Unstructured Collections of Facts and Figures ہے Raw Form میں ہے Facts and Figures which convey something specific but which are not organized in any way and which provide no further information regarding patterns context ایٹسٹ ایٹسٹرہ اور Data جو ہے وہ Raw Numbers یا Statements یا Words کو یا Sentences کو ریپریزنٹ کرتا ہے ہمیشہ اور یہ ہمیشہ Unorganized Form میں ہوتا ہے Data can easily be captured stored and communicated using electronic اور other media اب ہم بات کرتے ہیں ایگزیمپل کی Data کی ایگزیمپلز میں دو ایگزیمپلز میرے سامنے ہیں اگر آپ کسی ریسٹرینٹ پہ ہیں تو Sale Order ایک یا دوسرا اس کے بعد تیسرا ایک Sale Order کسی بھی ریسٹرینٹ میں جس میں دو لارج برگرز ہو سکتے ہیں اور two medium sized ونیلا ملک شیکس ہو سکتی ہیں یا کچھ اور ہو سکتا ہے تو ہم کسی بھی Sale Order کو Data کی ایک 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 سکتے ہیں similarly اگر ہم کوئی سکھا اچھال رہے ہیں ٹاسک کرنے کے لیے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ سکھا heads پہ گرے گا یا tails کی سائٹ پہ گرے گا تو اس ایک activity کو جو ہم ایک دفعہ سکھا اچھالتے ہیں اسے ہم Data کہہ سکتے ہیں information کی بات کریں information next level ہے data کی مدد سے information بنتی ہے اور اس حرارکی میں یہ درمیان کا point ہے ایک طرف data دوسری طرف knowledge اور جب ہم data کو structure کریں اس کو organize کریں تو information میں convert ہو جاتا ہے data become information when they are contextualized categorized calculated and condensed یہ چار اس میں خصوصیات ہم اگر شامل کر دیں یا ان چاروں میں سے کوئی ایک خصوصیات شامل کریں تو اسے ہم پھر information بولیں گے data جو ہے اس کے ساتھ information بننے کی وجہ سے ایک relevance پیدا ہو جاتی ہے ایک purpose پیدا ہو جاتا ہے اور وہی data جو ہے وہ decision making میں پھر کام آنے لگ جاتا information کی اگر ہم examples دیکھیں تو وہی جو میں نے data میں examples دی تھی کہ ایک single order اگر data ہے تو پورے دن کے orders کی جو summary ہے جو پھر restaurant کے مالک کے کام آسکتی ہے کہ اس نے کس طرح سے اسے use کرنا ہے the manager can use such information to make decisions regarding the pricing and purchase of raw materials تو وہ data information میں convert ہو چکا ہوتا ہے دوسری مثال جو سکھا اچھالنے کی تھی اس میں اگر ہم ایک سو مرتبہ یا کسی خاص نمبر کے حساب سے ہم سکھا اچھالیں تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ایک summary کی صورت میں ہمارے پاس ایک probability آجائے گی اس probability کو اگر دو کھلاڑی آپس میں کھیل رہے ہیں تو وہ اس probability کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی اگلی چال چلنے کے لیے اپنے کھیل کو بہتر کرنے کے لیے تو وہ data جو قابل استعمال شکل میں نہیں تھا جب وہ استعمال کے شکل میں آجائے گا تو اسے ہم information کہیں گے